اس کا چونکہ ارکار کرنا تھا تو قرآن کے ساتھ اس مجھے دھوکہ کیا اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس لیے اس کی طرف فس گئے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن سناتا ہے وہ غور کریں کہ قرآن کھول کر یہ آتے دیکھنے کے پوری لکھی یا دوری لکھی دوسری طرح سمجھے ہمیں دو چیزوں کی دین میں ضرورت ہے کدری چیزوں کی علم صحیح ہو اور حمد مضبوط ہو ارادہ علم صحیح ملتا ہے وہ کہاں سے اور حمد مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کے آپ دیکھتے ہیں مشاہدے میں ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے جہاد کی ہو یا کسی قسم کی تو وہی لوگ قرآنیہ کرتے ہیں یوں اللہ والوں کی شعود میں رہنے والے ہیں ان کا ایمان مضبط ہے اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بھئی دین کو دیر میں رکھو دنیا کو ہاتھ میں رکھو کیونکہ جب بھی مقابلہ ہو جائے تو انسان ہاتھ کھالی کر لیتا ہے لیکن دل کی چیز نکال کے نہیں پھینکتا ہمیں اگرچہ یہ تو نہیں کہا گیا عیسائی رحم کی طرح کے دنیا چھوڑ دو بلکہ کہا رمبانا آتنا لیکن یہ لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دنیا کو دیر کے مطاعد رکھو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کشتی کے نیچے رہے تو وہ اس کے چلنے میں مددگار ہے لیکن کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو غرق کر لیتا ہے جب تک دنیا دیر کے تابع رہے یہ دیر کی مددگار ہے اور جب یہ دیر پر غالب آ جائے تو دیر کا بیڑا گھر کر دیتا ہے تمہیں یہ عرب کر رہا تھا اب ولی عربی لفظ ہے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے قریب ہونے اب قریب ہونے کی تفسیر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمائی قربے نوافل والی حدیث مذکور ہے بخاری شریف میں کہ انسان زیادہ جہاں پڑتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہ زیادہ عباد کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسی طرح اس کے قریب ہوتی دونوں طرف سے قرب ہوتا چلا جاتا ہے تو ولی کا معنی ہی قریب ہے اس لیے قرآن نے دوسری گا ان کا لفظ مکرمین کے ساتھ تذکرہ کیا ہے سورہ واقعہ میں تین جماعتوں کا ذکر ہے نو مکرمین کا اصحابِ یمین کا اصحابِ شمال کا مکرمین کے بارے میں فرمایا سلط من الولین و قلیل من الاخرین یہ اولیاء اللہ جو ہیں خیل قرور میں پہلے زمانے میں بہت ہوگے لیکن جو جو زمانہ میں بہت سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ تھوڑے ہوتی چلا جائے گا اصحابِ یمین کے بارے میں فرمایا سلط من الولین و سلط من الاخرین یہ شروع سے آکر تک ہمیشہ قصر سے ہوتے ہیں تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ یہودی دین سے تعلق رکھتے تھے بات غلط ہے اصل بات میں نے کیا بتائی کہ اصل میں کیپٹن عثمانی کا ذہن عیسائی ہو گیا ہے اس نے ان مجرگوں کی کرامات کا مطالعہ عیسائی ذہن سے دیا کہ گویا یہ ان کی اپنے افعال ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمانی کے اس ذہن سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں اور وہ اللہ والوں کی کرامات کا مطالعہ اسلامی ذہن سے کریں تاکہ ہر کرامت انہیں توحید نظر آئے تو اصول دین میں پہلا مسئلہ یہی تھا عجیب بات یہ ہے کہ کپٹن عثمانی کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ بچارہ پہلے ڈاکٹر رہا ریٹائر ہو گیا تو سوچا کہ چلو پہلے ڈاکٹر تھا لوگوں کے جسمانی آپریشن کرتا تھا ہم دین کا آپریشن کر لیں فارغ کس لیے بیانڈ ہے کس لیے اس نے توحید کا پہلے آپریشن کیا کہ اللہ کی توحید میں خدا کی قدرت سوا نہیں سکتی جب تک خدا کی قدرت کا انکار نہ کرو گے اللہ کی توحید میں تم قائل ہے نہیں ہو سکتے اسی طرح عظام کمر کا انکار کیا شاوان میں میں کراچی گیا تو جمعہ میں نے تقریر کی جمعہ کے بعد دس بارہ آدمی ڈاڑی رکھی ہوئی آ رہے تھے مجھے کس نے بتایا جی یہ کماری کیا علاقہ تھا نا کہ جی ان کا علاقہ یہ سارے عثمانی ہیں جی ہم نے کچھ پوچھ رہا ہے میں نے کہا فرمائیے کہ دیر میں تاویز گھنڈے کا کیا حکم ہے دیر میں تاویز گھنڈے کا کیا حکم ہے میں نے حیران ہوکہ پوچھا کہ دیر میں کہ دیرہ دن کا دیر کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے عجیب آدمی ہو تمہیں دیر کا من نہیں آتا تم مجھے پہلے دیر کا معنی سمجھاؤ کیا وہ خموش کہ دیر دیر کو کہتے ہیں نا میں نے کہا عثمانی عثمانی کو کہتے ہیں تو وہ بات نہ ہوئی میں نے کہا دیر کے بدے مقابل لفظ دنیا ہے نا میں نے کہا کچھ حربی پڑھے ہوگا کہ جی ہاں میں پڑھا ہوں گا یہ کہتا ہے میں نے کہا دنیا مہندس کا سیگھا ہے مذکر کا کہتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں میں نے کہا یہ مہندس ہے ادنہ کی کس کی مہندس ہے ادنہ کی دنیا اور اخرا اگر یہ دریا ہے تو اس کنارہ جو ادھر والا اس کو دنیا کہیں گے اس کو اخرا کہیں گے پرلہ کنارہ اب دنیا اور دین کا پہلے میں نے کہا مانا سمجھو پھر پوچھنا کہ تعویز گھنے کا حکم کیا ہے جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا کا کام اور جس کام میں ہماری نیت اور اراد دار موت کے بعد کے سواب عذاب کا ہے وہ دین کا کام موت ایک مہتر ہے اس سے پہلے کے لیے ہم جو بھی محنت کرتے ہیں وہ دنیا کا کام اور اس کے بعد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے تو دین اور دنیا کا فرق سمجھایا جی تو تعویز اسی نے یہ لیتے ہیں نا کہ سوی صاحب تعویز لکھ دیں عذابِ قبر معاف ہو جائے کیا خیال ہے اس لیے لیتے ہیں کہ جی تعویز دیں دیں پول سرات سے آسانی سے گزر جائیں تعویز لکھ دیں 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 جنت مل جائے ابھی تو دین کے کام تو وہ ہوتے ہیں جو موت کے بعد کے نفع نقصان سے متعلق ہوتے ہیں ارکہ دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو دنیا بھی طریقہ علاج ہے جیسے طب کہتا جی حدیث میں آتا ہے یہ میرے کہا نیرو بیان حدیث میں آتی ہے سلفر ڈازین آتی ہے جو ڈاک رسمانی استعمال کرتا رہا اگر دوائیوں کے نام بھی حدیث میں ہونے ضروری ہیں تو آپ باقی دوائیاں دکھا دیں اس کے بعد ہمپندر یا طبیر بھی کہیں دکھا دیں جاتے ہیں کہتا جی اتتمائم شرکن میرے کہا پہلی بات یہ یہ حدیث صحیح ہے بھرکل نہیں میرے کہا رابی مجھول ہے آخی ابن زینبیس میں اس کی توسیق لا دو کہیں دوسرے مغرب دارے سامنے رکھ دی لوگتی کتاب لکھا ہے کہ وہ بے مکو ہے جو تمیمہ کا مانا تعویز کرتا ہے تمیمہ کا مانا تعویز ہے ہی نہیں بھرکل آپ سمجھو دنیا کا کام جو ہے اس کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا انتم آلم و بیامور دنیاکم لیکن دنیا کے کام بار جگہ کہیں نیت سے ٹکرانے لگے پھر شریعت وہاں بند لگاتی ہے مشال کے طور پر سمجھیں کہ یہ آپ جو لباس پہنتے ہیں ہر علاقے ہر خاندان کے لباس کا انداز مشہلہ گوتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں جس طرح چاہیں آپ لباس پہنے صرف دو پابندیاں لگا دی ایک تو اسراب نہ ہو کہ پیچھے لڑکتا رہا ہے اور دوسرے تشبو نہ ہو کسی کافر کون سے ایسا کاتھ لباس کے دیکھ کر سمجھے سنگھ کھا رہا ہے انگریز آ رہا ہے یہاں کیونکہ کچھ چکراؤ ہو جائے گا اس لیے یہاں آکے سے